تحریک سوط الاولیاء جنوہ کشمیر جو اب کسی بھی تارک کی محتاج نہیں ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اولیائی کرام کے پائیگام کی حرکت و عمل کا نام ہے جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اسلام کا اصل پائیگام آج ہمارے دلوں میں زندہ رہے اور کل آنے والے نسلوں تک منتقل ہو جائے جہاں عالم اسلام میں بڑی ہی ایاری کے ساتھ نئے نئے پروپیگنڈو کی سہارے خوش عقیدگی اور اہل سنت پر حملہ ہوا وہی کشمیر بھی اسے محفوظ نہ رہا کفر شرک و بدت کے حملے ہر دن ہوتے رہے اور لوگ خوابی گفلت میں مست رہے ایسے ہی تباکن حالات اور آلودہ ماحول نے وادی کشمیر میں ایک دعوتی اور اصلاحی تحریک کی ضرورت پیدا کی جوادی میں اسلامی عقائد کی حفاظت کیلئے کام کرتی اور نئی نسل کو اپنی حرکت و عمل سے ملت اسلامی سے جوڑے رکھتی اسی انقلابی مشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولانا عبد الرشید آودی صاحب اور ان کے باقی ساتھیوں نے سال دوہزر پانچ عشوی میں رسمی طور پر ایک انقلابی تنظیم تحریک سوطولولیہ کا قیام عمل میں لائیا اور اسی سال سات اگست کو تحریک سوطولولیہ کی طرف سے منقضہ پہلی سالانہ سوطولولیہ کان پھینس کا آگاز کر کے اس تحریک کی باقاعدہ بنیاد ڈالی اس کا بازائبتہ اعلان ہونے کے ساتھ ہی اس تحریک سے وابستہ سینکڑو یونیٹو کا بھی اعلان ہوا تحریک سوطولولیہ کے بنیادی ارکان جیسے امیر و سرپرست آلہ مولانا عبد الرشید آودی صاحب صدر آلہ مولانا فیاض احمد رجوی صاحب نائب سیکریٹری محمد عساق دار صاحب جنرل سیکریٹری محمد یوسف بابا صاحب اور دیگر بائزت ممبران ہمیشہ اپنے سینوں میں دردمندل اور خدمت اسلام کا سرفروشانہ جذبہ رکھتے تھے اور اسی کی بدولت تحریک سوطولولیہ کو کامیابیاں ملتی گئی اس تحریک کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بازابتہ آگاز کے ٹھیک ساڑھے تین ماہ کے بعد ہی پانچ دسمبر دوہزار پانچ عیشوی میں چنار محلہ ہرناگ میں تحریک سوطولولیہ کے زیر احتمام قرائے کی بلڈنگ میں ایک دارالعلوم کا آگاز ہوا اتحاد اور برپور عوامی احتمال نے تحریک سوطولولیہ کے ارکان کو اپنے بلند ازائم کو جلدی عملی جامع پہنانے کے لیے مجبور کر دیا طلبہ کی کسرت اور کام کی وسط کی وجہ سے مذکورہ دارالعلوم جو کہ تحریک سوطولولیہ کا مرکزی ادارہ بھی تھا صرف ڈیڑھ سال بعد ہی جون دوہزار سات عیشوی میں باگی نوگام اشاجی پورا اسلام آباد مجبوراً منتقل کرنا پڑا یہاں پر چند دریا دل حضرات نے پانچ کنال زمین مرکزی دارالعلوم کیلئے مفت فراہم کر کے ایک مثالی کارنامہ انجام دیا سات نومبر دوہزار سات عیشوی تحریک کی طرف سے منقضہ تیسری سالانہ کانپرنس میں ہی سوطولولیہ کمپلیکس کی بنیاد علامہ یاسین اکتر مزباہی صاحب کے ہاتھوں رکھی گئی حرکت و عمل اور کام کی تیزی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ چند سالوں میں ہی تین منزلہ عمارت کا تعمیر مکمل ہو گیا اور یہ تحریک سے وابست آرکان کی حمد کا اظہار تھا جس پر اب تک لاکھوں روپیہ خرج ہوا تھا سوطولولیہ کمپلیکس میں ایک مسجد کی بھی اشد ضرورت تھی اسی ضرورت کے مدنظر سال دوہزار گہرہ عیشوی میں ایک عبادتگاہ کی تعمیر کا قدم اٹھایا گیا اور سوطولولیہ مسجد کے لیے بیس لاکھ روپے کی قیمت سے زمین کی خریداری ہوئی اور علامہ مفتی محمد نظام الدین رجوی صدر شعب افتا جامیت الاشرفیہ مبارک پور آزمگڑ یوپی کے ہاتھوں دوہزار گہرہ عیشوی میں ہی مسجد کی بنیاد رکھی گئی جس کی پہلی منزل اسی لاکھ روپے کی لاغت سے مکمل ہوئی بعد میں تحریک سوطولولیہ کے ممبروں کی حمد اور لگن کی بدولت اسی مسجد کو ایک آلی شان تین منزلہ مسجد شریک کی شکل دی گئی جس میں آج نماز جمع اور جماعت کا بازائبتہ احتمام ہوتا ہے اسی مسجد کی تیسری منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے موئے مبارک کو رکھنے کے لیے ایک نور کھانا زہر تعمیر ہے جس پر پچاس لاکھ روپے لاغت آنے کا تکمینہ ہے پانچ مارچ دوہزار تیرہ عشوی کو تحریک سوطولولیہ کے بڑھتے ہوئے دائر عمل اور ضروریات کو دیکھتے ہوئے مزید زمین کی فراہمی کی کوشش کامیاب ہوئی اور چھہتھر ہزار روپے فی مرلہ کے حساب سے دو سو چالیس مرلہ زمین کا سودہ تائی ہوا جس پر کروڑو روپے کا کھر جایا یہ سب کام عوامی تعاون سے اتنے کم وقت میں انجام دے کر ارکان سوطولولیہ نے قوم کے حساس لوگوں کو ایک انقلاب کی طرف دعوت دی تحریک سوطولولیہ کے ارکان ذمہ داران وابستگان اور معاونین حضرات کی حمد کو ہزارہ سلام ہو یہ سب حیرت انگیز کامیابیہ انہوں نے جہاں تعمیری شکل میں حاصل کی وہی اس دوران انہوں نے ایک مثالی دار العلوم جو تحریک کا مرکزی ادارہ ہے چلا کر اس کو بام عرور پر پہنچا دیا جس میں سینکڑو طلبہ کو تعلیم، رہائش، علاج و معالجہ، قطب روشنی اور خانے پینے کا مفت انتظام رکھا گیا ہے اس کام کے لیے ریاست اور بیرون ریاست کے کئی ماہر اساتیزہ کی خدمات دستیاب رکھی گئی ہے دوستو تحریک سوطولولیہ جو اب ایک مکمل ادارے کی شکل لے چکا ہے جسے آج پورے جنگوہ کشمیر کے علاوہ بیرون ریاستوں سے بھی لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں جس سے وابستہ ہر کوئی شخص اپنے آپ میں فقر کی بات محسوس کرتا ہے اسی ادارے اور تنظیم کو عمل میں لانے کے لیے اس کے امیر عالی جناب عبد الرشید دعوڑی صاحب اور دیگر عراقین کو بہت سے مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کبھی اس کے اخراجات پورا کرنے کے لیے انہیں عام لوگوں کے دروازے کھڑکٹانے پڑے تو کبھی اس تنظیم کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے اپنا آرام گر سب کچھ پیچھے چھوڑنا پڑا لیکن ایک بہتر معاشرے کی تعمیر کے لیے انہوں نے تمام مشکلات پر قابو پا کے اپنے اس جذبے کو قائم رکھا اور یہ سب کچھ کر کے دکھایا تحریک سوت الولیاء کے بنیادی ارکان جیسے دعوتی صاحب، فیاض رزوی صاحب، محمد عصاق ڈار صاحب اور محمد یوسف بابا صاحب دورانی طالب علمی سے ہی بڑے نیک صیرت اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال رہے ہیں چاروں نے وہ اسلوب زندگی اختیار کیا ہے جو ایک زندہ قوم کی نشانی ہے اس کے علاوہ ظلہ اور تحصیل سطح پر انہوں نے جن افراد کا انتخاب کیا ہے وہ افراد بھی بڑے محنتی، جفاکش، فکر و شعور، اخلاق و کردار کے دنی ہے جو خود نمائی، ریاکاری، تاری پسندی سے کوسو دور جماعتی اور ملتی مفاد کے لیے ہما وقت ہما تن مصروف اور کوشہ ہیں اور دوسروں کو بڑی ہی سنجیدی اور مطانت کے ساتھ تحریک سے جھوڑتے آئے ہیں اسی کاروان کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ان کے ساتھ کئی لوگ جڑنے لگے جن میں وادی کے مشہور و معروف عالم دین اور مبلغ مولانا بلال کمار صاحب قابل ذکر ہے بلال کمار صاحب اب اس تنظیم کا ایک لازمی حصہ بن چکے ہیں جو اس کے بہت سارے معاملات سنبال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں دینی بیداری، آخرت کی تیاری، اللہ عز و جل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام سے وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا تحریک سوط الاولیاء کا بنیادی مقصد رہا ہے اور اس نے ایک مقصد کو پورا کرنے اور آخرت کو آباد کرنے کے لیے تحریک سوط الاولیاء مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے دینی علوم کے ایک عظیم مرکز، مرکزی ادارے تحریک سوط الاولیاء اشاجی پورا اسلام آباد میں مہمان رسول کو افتا درس نظامی اور حبز و ناظر کی تعلیم دی جاتی ہے جہاں سے اب تک ہزاروں طلبہ علمدین حاصل کر کے وادی کشمیر کے مختلف جگہوں پر دین کی خدمات میں مصروف ہیں دعوتی صاحب کے مطابق ان کی یہ تنظیم دنیا کی نام ورسکالورس کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے جن کو کشمیر لانے کے لیے ہمیشہ کوششیں جاری رہتی ہے تاکہ کشمیر میں اسلام کی حقیقی تعلیمات کی سربلندی کی جائے تحریک سوط الاولیاء نے مرکز سوط الاولیاء میں دارالفتہ قائم کیا ہے جہاں پر عوام الناس کے مسائل کا قرآن و سنت اور فقہ ہنفیہ کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہے اس خدمت پر قابل اور ذہین مختیانی کرام ہر وقت دارالفتہ پر موجود رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی ادارے سوط الاولیاء باگی نوگام اسلام آباد میں شعبہ ہفتہ بھی شروع ہو چکا ہے جہاں علماء کو بازابیتہ تخصص پھل فقہ کا دو سالہ کورس کرائے جاتا ہے اسی طرح عوام الناس کے اصلاح اقائد و آمال اور معاشری میں خیلی ہوئی بھرائیوں کے خاتمے کے لیے تحریک سوط الاولیاء کے علماء کرام اور کارکنان علاقائی تحصیلی زلعی اور ریاستی سطح پر اس جماعت اور کانفن سے منقل کرتے ہیں جہاں لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کی جاتی ہے جیسا کہ ہر شخص اس بات سے بخوبی واقع ہے کہ کتاب ایک قوم کی تہذیب، ثقافت، معاشی، سائنسی اور عملی ترقی کی آئینہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی بہترین دوست بھی ہے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مکتب سوط الاولیاء سے اب تک کئی کتابوں کی نشر و اشاعت کی گئی ہے اور لاکھوں کتابوں کا سالح اور بہتری لٹریچر عوام تک پہنچایا گیا ہے اس کے علاوہ تحریک سوط الاولیاء جمعہ کشمیر کے احتمام سے مرکز سوط الاولیاء باغ ناؤگام میں ایک عظیم لائبری قائم کی گئی ہے جہاں مختلف علوم پر مشتمل ہزاروں کتابیں موجود ہیں یہاں تشنگانی علوم اپنی علمی پیاس بھجاتے رہتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ تحریک سوط الاولیاء کی اس عظیم تحریک کا یہ بھی ایک دردمند اور انسانی اصول ہے کہ وہ مذہبی اور دیگر اختلافات سے اٹھ کر ضرورت مند لوگوں کی ہمیشہ مدد کرے اسی بات کی تعاید میں سوط الاولیاء ویل فیر فانڈیشن اور سوط الاولیاء ڈرسٹ سال دوہزار پانچ سے ہی کسی مذہب و ملت کی انتیاز کے بغیر انسانیت کی خدمت کرتی آ رہی ہے انہی دو زیلی اداروں کے ذریعے تحریک سوط الاولیاء مسلم امہ کمال دینی کاموں پر خرج کرنے کے علاوہ گریب نادار اور حاجتمند لوگوں میں بھی خرج کر رہی ہیں اسی کی وسادت سے ابھی تک سینگڑو یتیم اور خریب لڑکیوں کی شادی کا کام انجام دیا گیا ہے بہت سے بے سہاروں کو سہارہ دیا گیا ہے اسی طرح سوط الاولیاء بولڈ ڈونیشن کیمپ کا بھی ضرورت پڑھنے پر انعقاد کیا جاتا ہے جس میں سوط الاولیاء کے کارکنان اور ذمہ داران ضرورت مند لوگوں کو خون کا عطیہ پیش کر کے ایک عظیم انسانی خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں تحریک سوط الاولیاء سے وابستہ لوگوں نے ہمیشہ اپنے عمل سے یہ دکھا دیا ہے کہ جاہے کتنی ہی پریشانیہ سامنے کیوں نہ ہو ہم اپنے پیار اور محبت کی مشن کو آگے بڑھائیں گے اسی جذبے کو زندہ رکھتے ہوئے تحریک سوط الاولیاء نے انسانیت کیلئے ایک مثال قائم کی جب تحریک سوط الاولیاء کے امیر اعلیاء مولانا دھاؤجی صاحب کی سربراہی میں سوط الاولیاء ویلفیر فانڈیشن کی ٹیم 6 ستمبر 2018 عیشوی کو کشمیر سے کیرالا کے سیلاب متاثرین کے پاس پہنچ گئی اور گم کی اس گڑی میں ان کی مدد کے لیے لگاتار تین دن تک مختلف امدادی سامان کے ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین میں نقدرکم بھی تقسیم کی ان تمام پیچیدہ پر فائدہ کن کاموں کو انجام دینے کے لیے تحریک سوط الاولیاء کو ہر سال لاکھوں روپیوں کی بڑے رقم کی درکار ہوتی ہے اس کے لیے وہ حضرات قابل صد مبارک باد ہے جو اس کام میں حصہ لیتے ہیں دوستو میڈیا کی حیران کن ترقی نے دنیا بر کی طرح جنوہ کشمیر کو بھی شدید متاثر کیا ہے اپنے معاشرے کی حفاظت کی مقصد سے ہی تحریک سوط الاولیاء کے ذمہ داران نے اکتوبر 2020 میں ایک ٹی وی چینل ٹی ایسے ٹی وی کا قیام عمل میں لائیا جس میں دین اسلام کے مختلف موضوعات پر علماء کرام کے بیانات اور شورا کے ناتو منقبت وغیرہ نشر کیے جاتے ہیں دعوتی صاحب کے ہی زیر سرپرستی میں دہریک سوط الاولیاء جنوہ کشمیر نے اپنا دینی علمی اور اصلاحی ترجمان مہنامہ سوط الاولیاء کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا جس کے مدیران علامہ عصد اللہ مزبائی صاحب جناب محمد یوسف بابا صاحب اور مولانا فیاض احمد رزوی صاحب رہے ہیں اس مہنامہ کے ذریعے سوط الاولیاء کے اہددار ایسے موضوعات لوگوں تک پہنچ جاتے جو معاشرے کے موجودہ معاملات اور پریشانیوں پر روشنی ڈالتے اور دین اسلام میں ان کے حل کو اجا کر کرتے اس کے علاوہ لوگوں کو خلو سے دل سے اس تحریک سے منسلک رکھنے کے لیے تحریک سوط الاولیاء ہر سال اپنا سالانہ کیلنڈر سوط الاولیاء کیلنڈر کے نام سے شائع کرتے آئے ہیں تحریک سوط الاولیاء کی طرف سے ہر سال اگر حالات اجازت دے تو ایک مرکزی سالانہ کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے جس میں عوامی بیڈ قابل دید ہوتی ہے یہ پورے جون و کشمیر کا سب سے بڑا دینی اجتماع مانا جاتا ہے اس کانفرنس میں مرکزی ادارے کی جانب سے فارغین کو سند و دستار سے نوازا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس کی زیارت کی جاتی ہے اس کے علاوہ تحریک سوط الاولیاء کے اس عظیم تنظیم اور ادارے کے تمام معاملات کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے سالانہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور آئندہ کے منصوبوں کو حتمی شکل دے دی جاتی ہے دوستو اپنی دنیا و آخرت کو آباد کرنے کے لیے اس بڑی اور انقلابی تحریک سے آج ہی دل و جان سے وابستہ ہو جائیے اور جس طرح سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیے آپ کے صدقات اتیات زکاة اور مالی تعاون کا مستحق مرکزی ادارے سوط الاولیاء باگ نوگام اشاجی پورا اسلام آباد آج کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر کبھی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان